اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تباہی کب آئے گی بربادی کب آئے گی این یلتا مسل علمو اندل اساغیر حضراء سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے تو فائی فائی نائن روایت کا نمبر ہے تائدر کونین علیہ السلام نے فرمایا جب کمینے بندوں سے علم حاصل کیا جائے جنا دا اگا نہ پچھا راننا کان نہ پتا پڑا کہاں سے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں علم سکھائیں یلتا مسل علمو اندل اساغیر دین کمینوں سے سیکھا جائے دین مراسیوں سے سیکھا جائے دین بندوں سے سیکھا جائے دین اسلام کی تزہیق اڑانے والوں سے سیکھا جائے دین پہ انگلیاں اٹھوانے والوں سے سیکھا جائے یارہ مہینے لوگوں کو شیطان کی چال چلانے والوں سے دین سیکھا جائے حلام بندہ وڑا مذہبی سکالر ہے بڑی کمال کی گفتگو کرتا ہے حلام بندہ چونکہ ٹیلی ویجن پہ آتا ہے لہٰذا اس کے دروس بڑے اچھے ہوتے ہیں تاہیدار کونین علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اوئے امت مسلمہ کے لوگوں اوئے کائنات کے لوگوں دنیا سے دو ٹکے کی چیز خریدتے ہو تو تحقیق کرتے ہو کہاں سے آ رہی ہے کون دے رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آتی ہے جس سے مرضی لے لیتے ہو ام من تاخذو دینکم انجرو 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 اوئے غور کرو جس سے محمد کا دین لیتے ہو جس سے مدینے والے کی بات لیتے ہو اگر تم نے کمینے لوگوں سے اگر تم نے اس طرح کے بانڈ قسم کے لوگوں سے دین حاصل کرنا شروع کر دیا سمجھو تمہارے علم پہ قیامت آ جائے گی تمہاری فکر پہ قیامت آ جائے گی تمہارے نظریہ پہ قیامت آ جائے گی بطن کی فکر کرنا دا اپنی ذات کی فکر کرنا دا اپنے گھر کی فکر کرنا دا اسی سے متعرف ہے اور اس سے متاثر ہے کسی کنٹوٹے سے جس نے نہ کہیں سے علم حاصل کیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لَوْلَ الْأَسْنَادُ لَخَالَ مَنْ شَا مَا شَا دین سند سے آتا ہے دین سند سے آتا ہے اگر مجھے وقت اجازت دے میں آپ کو ابھی سناؤں کہ میں نے بخاری قصے پڑھی انہوں نے قصے پڑھی انہوں نے قصے پڑھی میں محمد الرسول اللہ تک آپوں لے کر کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وقت اجازت دے میں ابھی آپ کو بتاؤں میں نے قرآن قصے پڑھا پھر انہوں نے قصے پڑھا پھر انہوں نے قصے پڑھا میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے جاؤں کوئی گلی میں پھرتا ہوا آوارہ پتانگ کوئی پھرتا ہوا آوارہ لٹوہ کر کے اسٹیج پہ بیٹھ کر کے پیسہ لگا کر کے ہمیں لوٹنے کی کوشش کرے ہمیں دین سکھانے کی کوشش کرے میرے نوجوان بھائیو جب بھی کسی سے دین کی بات لینی ہے تو ذرا غور کرنے کی بات کرنی ہے ذرا دبو کرنا ہے ذرا فکر کرنا ہے کہ یہ بندہ آیا کہاں سے ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے زلو فازلو وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے انہیں بھی گمراہ کر دیں گے جس قوم کے اندر گمراہی آجائے وہاں قیامت نہیں آئی تو اور کیا آیا ہے وہاں بربادی نہیں آئی تو اور کیا آیا ہے